ڈاؤٹ میں چل رہے ہیں اور ڈاؤٹ میں نہیں رہنا ہے اور ایک بچے نے آٹے داخل کیا تھا 2005 write to information 2005 کے تاہر تو اس بچے نے آٹے داخل کیا تھا اور سینہ سے جواب مانا تھا کیا کیا ریچن ہے بڑتیاں کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کیوں آپ کا جو ریٹن ہے وہ نہیں ہو رہا ہے کیا وہ جو بڑتیاں ہوئی تھی وہ کینسل ہو جائے لی تو دوستو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور شیئر کرنا ہے سبھی بھائیوں کو یہ میسیج ملا چاہیے اور چینل کو سبسکراب کریں لائک کریں میں ایسی انفورمیسن آپ کو دیتا رہا ہوں گا تو یہ جو بھائی ہے ورج من خودروں کا باس اور یہ صدرہ سر ڈیڈوانا کے رہنے والے ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک بار آٹے داخل کی تھی اور اس بچے نے ساتھ کیوشن کیا ہے یہ ادھے پر رلی بھرتی کے اندر فیجیکل و میڈیکل دونوں پاس ہے اور یہ ریٹرن کی تحریک کر رہا ہے تو دوستو اس بچے نے سیون جو سات کیوشن ہے وہ سات کیوشنوں کا جواب آنا تھا کی کیا کیا ریجن ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کا جو جواب آیا ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں تو پہلا کیوشن جو بچے کا ہے کیا بھارتی سینا میں ایسا کوئی نیم یا پراؤدان ہے کی ادھے کسی بھرتی ہوئے کسی بھرتی ہوئے اس کا جو فیجیکل ہے اس کو ایک سال ہو چکا ہے اور کیا وہ پون تہرات کی جا سکتی ہے تو اس کا جو جواب آیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے کہ ایک سال ہو چکا ہے بھرتی کا فیجیکل ہوئے میڈیکل ہوئے اور ان کا ریٹن نہیں ہوئے ان کا ریزلٹ نہیں آیا ہے تو وہ بھرتی کینسل نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ نیچ چیترے اگر آپ نے فیجیکل اور میڈیکل دونوں کلیر کیا ہے اور آپ 100% ریٹن میں بیٹھیں گے آپ کا ریٹن ہوگئے ہوگا نیچس پیشن بچے نے کیا ہے دیش میں ریلینسل سینٹر کی جو سبھی بھرتیاں کروائی جا رہی ہے اور جبکہ ایک کھولی بھرتیاں نہیں کروائی جا رہی ہے تو اس کا کیا ریزن ہے تو اس کا جواب انہوں نے بھیجا ہے کہ کوویڈ نائنٹین سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کلیرینسل کی جو بھرتیاں ہو رہی ہے لیکن ان کا بھی ریٹن جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں کروائی جا رہا ہے اور کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اوپن ریلی بھرتیوں کو ابھی انومتی نہیں ہے تو اس کا ریگارش انہوں نے جو جواب بھیجا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا 100% بھرتی ہونی ہے اور اب جو کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ دھیری دھیری ڈاؤن پڑھتا جا رہا ہے یہ بہت میں ایک طرح سے بیماری تھی ابھی اپنی گھر بھی بڑھ گیا ہے تو 100% آپ کا جو ریٹن ایکجام ہے وہ ہونے والا ڈاؤن پڑھتا جو ریٹن ایکجام ہونے کے چاہنے سے زیادہ ہے تو اسے صاحب سے اپنی ٹائر کریں نیکٹ ٹوشن تھا دیش میں بہت سی بھرتیوں کا فیجکل ہوئے ایک ورد سے ادھیک کا سمیں ہو گیا ہے تو کیا ان بھرتیوں کو پونٹ ہے رد کر دیا جائے گا اتھوہ بھئیسے میں پونٹ ہے رد کیا جا سکتا ہے تو اس کا بھی جواب آیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں ہوگا انہوں نے نو کے تحت جو اپنا آنسور ہے وہ دیا ہے کہ کوئی بھرتی ہے وہ اس کو ایک ساتھ ہو چکا ہے اور وہ بھرتی ریٹن نہیں ہوا ہے یا پھر اس کا جو فائنل ریچن نہیں ہے اس کے تحت وہ رد نہیں ہوگی آپ کا 100% ہوگا لیکن آپ کا میڈکل ہے وہ میڈکل آپ کا 100% ہو نہیں ہے میڈکل آپ کا دوبارہ ہوگا اور اپنی ریٹن کی تیاری کریں اچھے سے پڑھائیں گے جو نیو کمرٹس ہے جو بھائی فوج کی تیاری کر رہے ہیں اور ریلی بھرتیوں کا انتظار کر رہے ہیں ان کا انتظار بہت زیادہ ختم ہونے والا ہے ابھی حالی میں ٹوٹر پہ ایک جو ٹرینڈ چلا تھا جسٹیس پور جو آرمی اسٹوڈنٹس ہے ان کے لئے اور وہ ٹرینڈ میں آتا ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ سرکار تک جو پہنچے ہیں تو نشط رہیں اور اپنے ساتھ ہے اپنی اچھی تیاری کریں اور ہم ہنڈیڈ پرسنٹ دیش کی سیوہ میں ایک دن ضرور جائیں گے جائیں 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 شکریہ